بلکل اس وقت ہم موجود ہیں بہابل نہ کر کے علاقہ بستی ستر دین چوک ملنگی میں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ علاقہ مکین موجود ہیں اور ان کی مشکلات کی ہیں آج ہم آپ کو ان کی مشکلات کے بارے میں بتائیں گے جو ان کے عوامی نمائندگان ہیں انہوں نے ان کو کیا کیا سہولیت کرام کی ہیں ان کے بارے میں دیسکس کریں گے سب سے پہلی سہولت جو ہے وہ ان کو پینے کا صاف پانی ہے جس کا آج کل جو امیدوار ہیں جن لوگوں کی بدولت انہیں یہ نماز شاعت سے نمازہ گیا ان کے بارے میں یہ چیز انہیں بتانا ہے کہ جو پانی کے یہ دابے کر رہے ہیں کہ بہابل نگر میں ان لوگوں نے صاف پانی مہیا کیا تو ہمیں ایسا علاقہ مل چکا ہے اس وقت جہاں پہ ہم موجود ہیں اس علاقہ کے علاقہ مکین بھی موجود ہیں شہری بھی موجود ہیں بچے بھی موجود ہیں جو ادھر کا جو صاف شفاپ پانی ہیں وہ پی رہے ہیں استعمال کر رہے ہیں اور دوسرا اس جگہ پہ جو سیبریج کا نظام ہے انہوں نے کلین گرین پاکستان کا جو دابہ کیا ہوا تھا وہ بھی آپ کو دکھائیں گے کہ یہاں پہ کیا کلین گرین پاکستان ان کو مہیا کیا گیا ہے ہمارے ساتھ شہری بھی موجود ہیں یہ تیمور صاحب اس علاقہ کے سابق کونسلر صاحب بھی رہے چکے ہیں اس علاقہ میں سیاسی کمپین بھی کی ہے انہوں نے اور کبھی اچھا ان کا برک بھی آئی ہے ان سے بہتر علاقہ کی مشکلات کو کوئی بیان نہیں کر سکتا جی جنور بھائی بتائیں آپ کو کیا معاملات ہیں اس علاقہ میں کیا معاملات در پینچ ہیں یہ تو ہم سے ریج کا تو دیکھ رہے ہیں یہ کب سے ایسے سلسلہ چاہتا ہے ہمارے ساتھ شہری بھی موجود ہیں ان سے بھی پوچھتے ہیں انہیں کیا مشکلات کا سامنے نماز سے بہت پریشان ہے ہمارے پڑھنے جاتے ہیں صبح بچوں کو پانی میں سے لے کر جاتے ہیں پھر پانی پینے کا ہمارے لیے صاف ہے ہمارے پانی کراس کرتے ہیں کل بھی گریہ بزور کے تین چار دن سے ہمارے بہت پریشانی بڑی رو جاتے ہیں صاحب کر جاتے ہیں دوسرے دن بند ہو جاتا ہے یہ پانی پیتے ہوئے پانی سے دوسرکتے ہوئے آپ کو کچھیں ہمارے کب دم آم لائے گی یہ ہر دوسرے دن کے ہمارے تو یہ روہیا بن گیا اب بھی ہم پانی کے اندر ہی کھڑے ہمارے ہمارے ہلا دے گا پانی کراس کر کر رہا ہے جنہیں کا پانی کھا ساہر پانی پی کے نہیں دیکھا ہے کلک کھا ساہر کالا شاہ کلر ہے جی پانی فیلٹر کے پیتے ہیں تو یہ آپ کیا سمجھیں یا آپ کو یہ سہولیات ورام جس میں کیا یہ جی بہت ہمیں کم سے کم پانک دس سال ہو گئے ہمیں اسی چکر میں بھی رہے ہیں وہ کہتا ہے میں کر جوں گا وہ کہتا ہے میں کر جوں گا کر کے کوئی بھی نہیں دیتا ہمیں بلدیا کو آپ نے اپنے کیشن دی ہیں بلدیا کو جی ہمارے کونسا صاحب صاحب کے تھے انہوں نے کرنا تھا وہ کہتے ہیں ہمارے کلو رہا نہیں ہویا وہ اس سے بلے بھی رکھتے ہیں ہمارے ساتھ ایک اور شہری بھی موجود ہیں یہ آپ نے سنے اس علاقے کی سورتہال سمر شاکر صاحب ہمارے فیسی صاحب ہیں جنہوں نے پانر سال کی ایک پندرہ سال کی ایک آردہ دیگی بھوڑ رہی ہے سیبریز کے تھےکے دار ہیں وہ پانی کے تھےکے دار ہیں چار انچی کے پیپ تین انچی کے پیپ ڈال رکھے اس سے یہ نظام درم برم ہوا پڑے وہ ٹھیکے دار نے کاغزی کاروائی میں کم از کم اس نے آٹھ انچی کے پیپ لکھے ہوں گے اور ادھر یہ جو ڈالے ہوئے وہ تین تین انچی کے پیپ ہیں وہ روز آنا کا یہ مسئلہ پیش آ رہا ہے جو نمازی حضرات پریشان ہے بچے سکول جانے کے لیے پریشان ہے ہمیں درج جانے کے لیے پریشان ہے ہر ہر طرف سے پریشان ہے جب گھنٹی چلاتے ہیں موڈر چلاتے ہیں تو پانی کی یہ صورت حال ہے کہ پانی گندہ پائپوں کے ذریعے اندر آ رہا ہے اور وہ پانی پینے سے ہیپیٹس بی سی ایسی ایسی موڈر بیماری پیش آ رہی ہیں کہ ہر آدمی پریشان ہے فیپڑوں کی بیماری میں مختلہ ہے یہ ہمارے ساتھ اور بھی بزرگ دیکھنے آپ ایسے آئے ہیں یہ کیمرمن دکھا سکتے ہیں اور یہ حالات ہیں کہ آپ ادھر سے گزر نہیں سکتے میت آجے تو خدا کی قسم یہ حال ہے ہمارے علاقے کا کہ ہمیں ادھر شرمندگی ہوتی ہے ایم پی اے صاحب ہمارے ایسے آج تک اس گلی ملوں میں آج تک نہیں آئے پونسلر صاحب ہیں ایسے ہیں جنہوں نے سٹریٹ لائٹ تک نہیں ہمارے علاقے میں لگوائی یہ ہے کیا علاقہ ہے یہ علاقہ یہ جہل ہوگا ہے ہم ادھر یہ ہم بے وقوع ہیں جو ہر دفعہ ہر ہر دفعہ ہم پاک سال بعد منتقل کر لیتے ہیں ایک آدمی کو ہمیں اپنا نظریہ بدلنا چاہیے بس مول میں کچھ بھی نہیں کہنا چاہتا ہے مہربانی پانی جو پڑا ہے آپ کا اس میں کیا موقع تھا اس میں کیا موقع تھا آپ کا پانی کا انتظام یہ ہے کہ ہمارے فیل فور اس کا سیوریج کا نظام چینج کیا جائے اور اس میں بڑے پیپ ڈالے جائے جن سے پانی کا نظام بلکل بہتر ہو سکے گا کم از کم آٹھ ہنچ کے پیپ ڈالیں اور یہ بلکل ٹھیک ہو لے گا پانی کا روز جانا پانی نکل رہا ہے گلیوں میں روز جانا ہر گلی یہ خالی یہ بستی صدر دی نہیں محلہ تیلیاں والا چلے جاؤ محلہ پراچا والا میں چلے جائیں یہ مسجد قریش کی اکب گلی سرکر اوڑ والی اس میں چلے جائیں جو گلی میں بھی آپ جائیں گے نا انشاءاللہ آپ کو یہی پانی نہ دھرے گا میں رفیق شاہ چوک آپ جا کے دیکھ لیں ردہ میڈیکل سٹور کے آگے پانی گوڑے گوڑے کھڑا ہوتا ہے رانہ عبدالرہو صاحب جو ایم پی ہیں ان کے گھر کی پچھلی گلی اگلی گلی میں پانی کھڑا ہے کچھڑا پڑا ہے اٹھانے والا ہی نہیں کوئی روک تھام ہی نہیں کرے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے ہم التجاہ کریں سب پورا محلے والے کہ یہ فیل فور اسے جلدی سے جلدی مسئلہ کو الکیا جائے مہربانی شکریہ جنہوں نے ہمارے ساتھ ایک بزور کے شہرے بھی آئے ہیں جو اسے ہی پانی سے گزر کے آئے ہیں وہ بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں ہم سے بہت آنگے نواز ہی پریجی جاتے ہیں میرے بھوڑے بندے جاتے ہیں نیسے تھڑے لگ کے گھر جاتے پانی اتنا اگلی چلا ہی نہیں جاتا اس کا نام کیا اب بھی پانی میں سے آئے ہیں ہمیں اس کا نام کا اس کی میربانی کرد کا نام کیا یہ سارا ہے سڑک بناو اس کی جی تو جیسے کہ آپ نے سنا کے علاقہ مکین کو کتنی مشکلات ہیں تو میں یہ پیغام بطریہ اپنے نیٹ ورک اپنے سوشل الیکٹرونک اور پرینٹ میڈیا جناب ڈی سی بہاولنگر اور سی او بلدیہ صاحب کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ کے آپ جیسے اچھے افسران ہونے کے باوجود شہر کے یہ صورتحال ہے ایک تو انہیں جو سہولیات پرام کی ہیں بہاولنگر کے جو سیاسی نمائندگان ہیں ان کی طرف سے مانت پسند ٹھیکے داروں کی بدولت یہ نعمت نعمتوں سے نوازہ گیا ہے اور اس کے بعد جو ذمہ دار عمل ہے آپ کا وہ ان علاقوں تک نہیں پہنچتا ہے یہاں پہ انہوں نے بتایا کہ یہ سال ہاتھ سال یہ سلسلہ اسی طریقے سے رہتا ہے یہاں پہ کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو ایمبولینس نہیں آسکتی یہاں پہ کسی بندے کی وفات ہو جاتی ہے تو اس کا جنازہ نہیں اٹھایا جا سکتا اور یہاں بچوں نے سکول جانا ہے تو بچوں کو سروں پہ اٹھا گئے اس پانی کے اندر سے گزر کے جانا پڑتا ہے تو انتظامیہ سے میری ایک گزارش ہے کہ اس لیلات کے کا معاملہ جو ہے تو یہ بہر حال کی ہوگا تو کیسے ہارا آپ مجھے بڑھیں جکھو مجھے بڑھیں جا سکتا ہے